اللہ تعالیٰ فی مقام الآخر امین یجیب المضطر اذا دا ویکشف السوء ویجعلكم خلفاء الارض آئیلہم اللہ وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو سامین محترم ساریاں تعریفان جو اپنی ذات اندر اپنی صفات اندر اسما اندر اختیار اندر اقتدار اندر اصل تو تنہا ہے اور ابت تک تنہا رہے گا ازل تو تنہا ہے اور ابت تک تنہا رہے گا اور حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدست کروڑا جو دو سلام تو بات دعا دعا اللہ اور بندے دا رابطے دا بہترین ذریعہ دعا ایک امید اور دعا اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعا ہو یا العبادہ اصل اندر دعا ہی عبادت ہے نماز پڑھ دے ہو اللہم بائد بینی و بین خطایایا کما باعت بین المشیق والمغرب رکو اندر جان دے ہو سبحان ربی العالی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی صبح قدوس رب الملائکت والرو رکو جسر اٹھان دے ہو سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا ولک الحمد سہدیت جان دے ہو بارڈ نکل دے مرد capac بازار جان دے دعا لیت دے ارام کر دے دعا اللہ دے پیغمبر بیدار ان دے دعا پر دے آمنند الال بیت الخلاچو داخل ان دے دعا پر دے بیت الخلاچو نکل دے دعا پر دے کھانا کھان دیتے دعا پڑھ دے سفر کر دیتے دعا پڑھ دے میں نبی آئینہ دیکھ دیتے دعا کر دے اللہ دے پیغمبر جو وی کر دے ہر معاملے اندر دعا پڑھ کے اپنے اس عقیدت اظہار کر دے کہ لوگوں کوئی وی کم کرن دی میرے اندر طاقت نہیں جب تک اللہ دی مدد شامل حال نہ ہو جائے اور یاد رکھو اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال نے دعا کرن دی بڑی اہمیت دسی ہے بلکہ قرآن کے اندر اِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِينَ سَيَتْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ جَرَيْنَ لَوْمَ میری عبادت تو تکبر کر دے اللہ نے اُنَّا دَتِقَانَ جَهَنَّم بَنَای ہے اتھے قرآن نے عبادت تو مراد دعا ہی لیا ہے اور میں چند ایک باتوں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دعا قمول کی میں ہوں دیئے دعا قمول کرواندہ طریقہ کی ہونا چاہید ہے دعا کس طرح کرنی چاہیدی ہے اور اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں سن دعا کرندا طریقہ رسی ہے اور سب تو پہلے اپنا عقیدہ دوسرے کر لیئے صحیح مسلم بھی صحیح روایت ہے اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین دلال فرمایا اللہ کہنے یا عبادی یا عبادی انی حرمت الظلمہ لا نفسی اے میرے بندیوں میں اپنی جانتے ظلم نو حرام کر چھڑی آئے وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُحَرَّمَ فَلَا تَظَالَمُ اے میرے بندیوں تسی بھی ایک دوجہ تے ظلم نہ کریا کرو ایک دوجہ نہ زیادتی نہ کریا کرو ایک دوجہ تا حق نہ ماریا کرو ایک دوجہ دی زمین تے قبضیں نہ کریا کرو ایک دوجہ دی راکھ چانتے نہ بچھایا کرو یا عبادی انی حرمت الظلمہ لا نفسی وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُحَرَّمَ اپنے ملادندی تنخواہ مار کے ظلم نہ کریا کرو وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُحَرَّمَ اپنیاں بے پیانوں پہنانوں براستوں محروم کر کے ظلم نہ کریا کرو اور میں بے پیان کرنا چاہ رہی ہم اللہ فرمان میں انی حرمت الظلمہ لا نفسی میں اپنی جانت غلم و حرام کر لیا ہے اللہ بھی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہم میں اپنیاں کرنا نہ سنئے کسی باب باپ دنیا تو ٹڑ جائے aaN dé hee Allah نے میرے باپنا منا ظلم کیتا ہے کسی دی بیٹی دنیا کو ٹڑ جائے اندے اللہ نے ناؤذب اللہ منا ظلم کیتا ہے یہ سمائش آجائے ہیں اندے اللہ نے ناؤذب اللہ منا ظلم کیتا ہے منا زیادتی کیتی ہیں اللہ منابرا کیسا سنوکھ کر ریا اے ایسے شکوے نہیں مکرے ایسے شکایتوں بھی مکری ہیں اللہ نے کربینا انسان کیسا انسان ہے ظاہر الفساد و فی البلی والپہار بی ماں کا ثابت ایدن ناسی اے دیر حلاد نے اے دیر مسائل نے اے سارے مسائل اے دیاں حتہ دیکھ مائے ہوئے نے اللہ کی سے در ظلم نہیں کردام اللہ فرمو دینے انسان کیسا جرباتی ہو گئے آئے ہیں انسان کیسا جرباتی ہے انہوں جروں مسیبت آجائیں انہوں جروں آسانی آجائیں فا امال انسانوں اذا مبتلاہو ربون فا اکرمہو ونا امہو فا یقول ربی اکرمہو اسی مال دیتا ازد دیتی چودرہ دیتی شوڑ دیتی سید دیتی نوازیاں تکی گھنڈائیں فا یقول ربی اکرمہو حالانکہ میں انہوں ازماریام مال دے کے انہوں ازماریام سید دے کے انہوں ازماریام مال دے کے انہوں ازماریام فا امال انسانوں اذا مبتلاہو ربون فا اکرمہو ونا امہو فا یقول ربی اکرمہو ایک ہمڈا فردائیں اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے حالانکہ میں انہوں ازماریام اے بڑا خوش ہوندائیں اللہ نے منہو عزت دیتی ہے اللہ فرمون دینے و امام اذا مبتلاہو فا قدر علیہ رزقہو فا یقول ربی اہانو ازماریام مال کھولی ہے ازماریام ڈیٹا رہ رہی ہے ازماریام بیٹی رہ رہی ہے ازماریام اے بھی ہندگی سے مصیبتہ پہاڑ کھڑے کر چلدے ازماریام ایک ہمڈا میں اللہ نے میری توہین کی تی قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نے شکوے کردائیں اپنے کم درست نہیں کردائیں اللہ نے شکوے کردائیں اپنی عمال سے گھول نہیں کردائیں اے نہیں سوچتا اللہ نے ازمار جتی تھی ضلیل کیوں ہوگئی ہم اللہ نے مال جتا سی وریب کیوں ہوگئی ہم بڑا میں اقدار والا سی رسوان کیوں ہوگئی ہم اے کیوں نہیں سوچتا اللہ نے شورب جتی تھی پرنام کیوں ہوگئی ہم اے کیوں نہیں سوچتا اللہ انہوں نے کہہ رہے ہیں تو سمال دی بے قدری گیتی کی میں بے قدری گیتی اللہ بلہ تو کرمون الیتیم تو کیسا ہی سانم تو مال عطا کیتا تو یتیمہ دا سادنی گیتا تو میں عالی منصب عطا کیتا یتیمہ نو میں رمضان کرتا رہے ہیں اگر میں تیمہ عزت دیتیم تو یتیم نو زلیل کر چلی آئے اگر میں تیمہ سائے بے اقتدار بنا چلی آئے تو یتیمہ بھی خیر خیلی گیتی اللہ دیسے تیر دست شفر کیوں نہیں رکھیا تیری آمال ایسے میں تیریاں کرمہ دی پارو اللہ نے تیمہ زلیل کر چلی آئے کلاب اللہ تو کرمون الیتیم ولا تہاں زون علا تام المسکیل وَتَعْتُ لُونَتُ رَاسَمْ اَقْلَ الْلَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَمْ حُبًا جَمَّا کَلَّا اِدَا دُكَّةِ الْأَرْمُ دَكَّنْ دَكَّا وَجَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُمْ سَفَّا سَفَّا اللہ نے قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں سورة الفجروں کا جا کے تلاوت کر اپنے زمال دے اسباب پڑھ لیں اپنے مسائل دے اسباب پڑھ لیں اپنے پریشانیوں دے اسباب پڑھ لیں اللہ رب العالمین نے پیان دیتے ہیں عزیز نے مال دیتے ہیں حق دینا بندہ سی اللہ نے دیتے ہیں مال لو گریباں دے خرچ کردہ حق بندہ سی یتیمہ دے خرچ کردہ حق بندہ سی کسے غریب بیڑوں زگار بھی روزی دا بندوبست کردہ حق بندہ سی کسے پکھے لو کھانا کھلاندہ پیاسے لو پانی پلاندہ حق بندہ سی بیمار دا علاج کرواندہ تیرا حق بندہ سی کسے ننگے لو لیباس پہلاندہ تیرا حق بندہ سی لیکن تو گی گیتار اللہ فرمو دینے وَتُحِبُّونَ الْمَالَا حُبَن جَمْمَان تمہارا انہی محب پر گی تھی زکاة دیں تو ہی بھی رگ گیا اے ہیں مَسْجِنَةَ عَوْلَ كَلَ تو رگ گیا اے ہیں مَسْجِنَةَ عَوْلَ تیرا پوبصحی پکھا سو گیا تو پڑھگئا کی تھی تیرا ملادن پکھا سو گیا تو پڑھگئی تھی تیoret restaurants اپنے مان کرنی محب پر اپنے مان吧 یہch وَتُحِبُّونَ الْمَالَا عُبَن جَمْمَا عَجْتُو کی کھا ریائیں ربی اللہ نے میرے مال چھینکے میری احالت گیتی ہے اللہ نے میرا مل سب چھینکے میری توہین گیتی ہے نظم اللہ میں گالے کا توکر نہ پہلائے اللہ نے مینا ظلم گیتا ہے اللہ نے مینا زیادت گیتی ہے اپنی عمال سے گھوڑ کر یاگر اللہ نے لانکہ لینے یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسیم و جارتاو بینکم و بینہو محرم فلا تظالم اے میرے بندیوں میں اپنی جانتے ظلم خرام کیتا ہے میں کسے سے ظلم نہیں کرتا کسے سے زیادتی نہیں کرتا اے جو گھر توانا ہو رہے ہیں نا توانی حتھا نہیں کمائی ہے حتھا نہیں کمائی اللہ دیکھ اس میں بوری حدیث پاک عقیدہ یعقیدہ بری پیاری حدیث پاک آمین اندلال نے فرمایا صحیح مسلم بھی صحیح روایت آمین اندلال نے فرمایا اللہ کی نائے یا عبادی کلکم والو اللہ ملہ دیتوں فستر دولی اردکم اردکم اے میرے بندیوں اے میرے بندیوں اے میرے اپنے آپنوں پانجنے مازاں پر کہتے روزے رکھے تے اینا سمجھ لیا جائے کہ میں حدائیتی ہاں آجینا حدائیت دا تکبر ہے نا اتکیویہ تکبر اے مال دے اقتدار دے منصف دے تکبر تو زیادہ خطرناک ہے انسان دے سارے عمال برباز کر چھتا ہے اے دیلی کالنے میں میں جنتی توہ جننے میں مومن توہ کافر ایک ہی ہے یہ جی تکویدہ تکبر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین اللہ نے فرمایا اللہ کے مرائے یا عبادی کلکم ظالوں اللہ من حدیتوں اے میرے بندیوں تسی سارے گمڑا دے اگر تونوں اللہ حدائیت نہ دے تسی گمڑا ہی رہو گے تکی کرنے فستہ دونی آہ دے کم اللہ مال دے نہ لی ہدایت منگل ہے اللہ اولا دے نہ لی ہدایت منگل ہے اللہ منصب دے نہ لی ہدایت منگل ہے اللہ بھی قسم ہے اگر نعمتی ہدایت نہ نہ ہوئے تے مال فتن ہے اولاد فتن ہے اگر نعمتی ہدایت نہ نہ ہوئے تے افتدار فتن ہے اگر نعمتی ہدایت نہ نہ ہوئے تے تیرا حسن فتن ہے اگر نعمتی ہدایت نہ نہ ہوئے تیری گدی تیری بہترین کوٹھی فتن ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں جنہ کو ہدایت نہیں نا اندی مال انہوں پہنی کتھے رہ جاندے ہیں انہوں انہوں دی شوڑک پہنی کتھے رہ جاندی ہیں اللہ دا بگامنا اللہ دی بگاور اللہ دی مخالف اللہ دی دشمنی انہوں نے بنامے کی کہہ رہے ہیں کیوں ایک کو نعمتِ ہدایت نہیں اے دلتے مور لگی ہے ایک کو نعمتِ ہدایت نہیں تجھے کو نعمتِ ہدایت ہوئے اگر مال ہوئے گا اے سوچے گا مال اللہ نے دیتا ہے اللہ دی مرضی دے مطابق استعمال کرنے اے کو حسن اے سوچے گا اپنیا نگامہ جکا کے جننے اے نور حسن اللہ نے دیتا ہے اللہ چین تیوی قادر ہے اے نور اللہ نے اقتدار دیتا ہے اے تقبل نہیں کردہ توکہ اس کو نعمت حدایت رہی ہے اے غریباتی دادرسی کردہ ہے مجمورہ دے سمیں جا کے خود پیشن دے اور نبیہ مشعلہ حل کرنگی کوشی کردہ ہے یا عبادی کل کو مظالم اللہ من حدیتا ہے اے میرے منبیہ توسی ساری گمراہ جے اس وقت تک گمراہ جے جب تک اللہ تو انہوں حدایت نہ دے درے فستہ دونی آہدے گن جمیں اللہ کہنو گلگڑا کے مال مگنا ہے جمیں اللہ کہنو گلگڑا کے شورد مگنے اللہ کہنو گلگڑا کے عزق مگنے اللہ کہنو گلگڑا کے عزق مگنے اللہ کلو گرگر آکے موکری منگ رہے ہیں اللہ کلو گرگر آکے دنیا دامال منگ رہے ہیں امی اللہ کے سامنے گرگر آکے اللہ کلو عدایت دی دعا کری آکھر میڈیوں بندیوں میں کو عدایت منگو میں کو کیوں اللہ نے نبی براہیم علیہ السلام دیکھیا نا کہ پہلے قوم نے دخایا ایک چاندلی ڈوب گئی ہے ایک ستارہ بھی ڈوب گئی ہے ایک سورجی بھی ڈوب گئی ہے تو قرآن کہنے دے فَلَمَّا رَأَشْشَمْسَ بَازِغَتًا قَالَ حَاذَا رَبِّ حَاذَا أَكْبَر فَلَمَّا عَفَلَ قَالَ لَعِلَّمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَأْقُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے اللہ میں دیکھ لیا ہے میری قوم گمراہ ہے تو مالکہ لَعِلَّمْ يَهْدِنِ رَبِّ اگر میرے اللہ نے منو حضائب نہ ندیتی تو میں بھی گمراہ ہو جاوانگا اسی آنیا بڑے متقی یا بڑے پریدگاڑا قرآن کہنے دے فَلَا تُذَكُوْا اَنفُسَكُمْ هُوَا آلَمُ بِمَنِتْتَا بول کے جسیہ دے دلان دے راز کون جانتا ہے دلان دے پیدگون جانتا ہے یہ دل اگر بے نکاب ہوتی تو سوٹھو کتنے وساد ہوتے اگر پتا ہوئے منو حضائب میرے بڑے کی سوچ رہا ہے تو میں اور جو بڑے کی سوچ رہا کدھی امن ہو سکتا سی ایک ہی ہے اللہ نے فَلَا تُذَكُوْا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ رویڈا متقی نہ سمجھ پریدگار نہ سمجھ حاجی نہ سمجھ جنتی نہ سمجھ مومن نہ سمجھ کیونکہ ہوا عَلَا مُبِمَ مِتْتَقَ اللہ بیتر جاندہ ہے کیرہ متقی ہے کیرہ اللہ کو دنوالا ہے اللہ کو سارے پتا کہ ظاہر کی ہے باطن کی ہے لوکر نے سمجھ کیے دیبارد شعبی اندہ اللہ دے پیغمبر منہ کوئی نصیت کر دیو آمین اندہ اللہ نے فرمایا اُسی کا ان تستحی بللہی کما تستحی رجلن ٹومی کا صالح جنتی حیاء اپنے باپ رہ کرنے جنتی حیاء مولوی صاحب رہ کرنے اور سمجھ گانے بند کر چھڑنے باپ رہ سمجھ گالی نہیں نکال دا جنتی حیاء اپنے کسے موزر پیر دا کرنے جنتی حیاء اپنے کسے موزر باپ رہ کرنے اللہ دا انہی حیاء کرنے جنتی حیاء انہی دا کرنے کی مانا باپ ریکھ رہے ہیں تکالی تو روک جاننے تبیہ کرنے تسی اور یار گانے بند گئے پتہ نہیں مولوی صاحب بیٹھے رہے پتہ نہیں بیس صاحب بیٹھے رہے اُسی کا ان تستحی من اللہ اِنہ کے حیاء اللہ دا کر لے جنہ دو کسے دنیا دار دا حیاء کر لے سارے جہان تو چھپ جان لائے کت کول دائیں کت ماب دائیں اپنی نگامانوں غیر مہرمہ اُٹھا لے لائیں اپنی تنہائی دا نجاز فیضہ اُٹھا لائیں سرکی سمن میں منوں کو انہی نے بھی ریا آمنہ دلال نے فرمایا اُسی کا اَن تَسْتَحْي مِنَ اللَّهِ انہی تنہائی دیا اے تِنہو بیک رے آئے اُسی کا اَن تَسْتَحْي مِنَ اللَّهِ اللہ دی قسمی اَن تِنہو لے کے جیب میں جب آ لائیں سجدہ دنہو خیالہ انہو کر کے پڑھ لیا کر تِنہو کر دیا کر اللہ منہو بیک رے آئے اَنِ سارے جہان تو چھپ گیا اللہ تنہو کی میں چھپ سا کرنا فرمایا تسی سریکم نازم انہا من حدیتو بس اوہی حدایتی آفتائیں جنو اللہ حدایتیں چھڑتائیں تے میرے بندیوں میرے گلوں حدایت منگو پاہ میں نماز پڑھ رہی ہو پاہ میں روزے رکھ رہی ہو پاہ میں خرچ کر رہی ہو پاہ میں حاج کر رہی ہو خدا دیکھ اس میں سبتو پلے جنہیں تین بندے جھنم کی نائے نصیب خاردی روایت سبتو پلے تیرے تین بندے جھنمت جانگے پتہ دونے ایک صحیح ہوئے گا ایک عالم ہوئے گا ایک شہید ہوئے گا جنہا اللہ دی جاتے خرچ کر رہی ہے پہ دیر جاتے نا خیال کل میرے کام ہونگے کل میرے ووٹ پونگے یا کل میری کسی مفید میں نال ٹھنگے یا کدی زلیل کر رہیا رسوا کر لیا خرچ کر دیا اللہ ان لگوائی مسکین نہ دی انہاں تے بڑھ سائی ڈنڈے انہوں نے پوچھا یہ عزید ایک عمل ہویا برباد تے دیکھنو کی اے بڑا سخی بڑا خرچ کر دے تیرے میرے لیو سخی ہے تیرے میرے لیو خطیب ہے بڑا انے کے متقی پرے بگارے تے تیرے میرے لیو شہید ہے لیکن امینا نیلال نے فرمایا اے دا اندر بڑا نہ پاکے اے دی جلچے کی خائصی میں اللہ دی رابط خرچ کرانا لو کہیں گے بڑا سخی ہے حاجی صاحب بڑا خرچ کر دے میرے نعرے مارنگے منو ووٹ پونگے میری عزت کرنگے منو سلام کرنگے انہیں دنیا تے بوٹ لے لیا دنیا تے سلام کہلوا لیا دنیا تے عزت کروا لیا رب انو کچھ نہیں دے گا بلکہ اللہ انو جھنم دا اندر بنا چک دے گا لو کی کہیں گے ان کے بڑا خطیب ہے وہ تگو کر دے تھے بڑا موٹی بڑا چھرد ہے انہیں دنیا تے لو کہلوا لیا بڑا وائدیں خوشحان ہیں انہیں دنیا تے لو کہلوا لیا کہلوا لیا بڑا خطیب ہے انہیں دنیا تے لو کہلوا لیا بڑی بہترین گفتنوں کر دے انہیں لو کر دنوں کہلوا لیا دیمیت کی ہیں لو کی میری عزت کرنگے اگر میں خطاب کرانا انہیں عزت کروا لیا اللہ تے لو کی منگر ہے اے شہیدیں اللہ 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 کے اپنی جان قرمان کر چکے آئے آمین آمیلہ نے فرمایا اللہ شہید روحی جان مندر داخل گھر چھڑے گا وجہ کی یہ ہویا پانے شہید ہے لیکن نیت ایسی لوگ کی کہنے یہ بڑا جمجو ہے لردہ لردہ شہید ہو گیا ہے فلا تذکو انفسا کمو ہوا عالم بمنتہ کا اپنے اپنے دمولوی صوفی پاک صاحب متقی پہنگار مومن جنتی نہ سمجھیا کر بلکہ نقل میں شہید دعا کریا اگر اللہ منو ادایہ دے دے میری زبان منو ادایہ دے دے میری نگاہ منو ادایہ دے دے اللہ میری اتھان و ظلم تو ادایہ دے دے اللہ میری قدمان بے حیائی ورچلن تو ادایہ دے دے اللہ کا دعا کریا اگر اللہم ارشانوالیا اے مالکہ اللہ میں دیکھو اکھان دیا خیان دیا پناہ ملنا اللہ زبان دی غلط بھی آنی تو پناہ ملنا اللہ کے پیغمبر بھی پناہ مل دے تو بھی پناہ ملیا کر آمین دیلہ نے فرمایا اللہ کی امدائے کلکم ظاہلون اللہ من حدیتوں فستہ دونی اہدکن جمیں میں کمان ملنے اور میں حدایت بھی ملیا کر جنہیں میرے کلو اقتدار ملنے اور میں حدایت بھی ملیا کر آمین دیلہ نے فرمایا اے لوگو اللہ کے نائم یا عبادی کلکم جائیو اللہ من حدیت بھی ملنے اے آتا اے موگو اور کرنے اور پہلے آنے کیا ہے سارے گمراہ جے میں کوئی حدایت منگو تب بات بچا کیا ہے سارے پکھے جے جب تک میں نہ کھلا ہوں تو سی روٹی نہیں دیکھا سا گتا سارے مجبور جے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہم الغنی الحمید تو باتا ہے کہ اے مین اپنے مینتیں ماننا کریا کر اے مین اپنے ٹیلنٹیں ماننا کریا کر اپنی ذہانتیں ماننا کریا کر اے مین اپنے سوچے کر میں بڑا گلہ نہ گا لے گلس نہ دیکھ سمڑ کے لینا نہیں اللہ ہم دی قسمیں بڑے بڑے ذہین بڑے بڑے فتین بڑے بڑے بولن والے بڑے بڑے بہترین شخصیت والے بڑی بڑی پرسنیلٹی والے میں رول دے وے کھینے تو بڑے بڑے ان پر جاہل اجد پنڈو میں تردے وے کھینے خدا دی قسمیں اللہ دی تقسیم بڑے نیلال لیے تو تب تک کھانی سکتا جب تک اللہ نہ کھلا لے روپیہ کمانی سکتا جب تک اللہ نہ تیری مدد کرے آمنہ دلال نے فرمایا کھلکم جائے اللہ من اکرم تو ہو ساری پکھے گے اللہ کے انڈائے ساری پکھے گے انہیں دیر تک پکھئی گے جب تک اللہ تو انہوں کھانا نے کھلا دن دا فَسْتَ تَعِمُونِ اَتَعِمُكَمْ میں کوڑو تیزہ سوال کر دی ریا کر پا میں ایک پرولاب پڑھیا ہے تاں ہی اللہ کا سوال کر دیا کر پا میں ایک کار راشن بور ہے تاں ہی اللہ کا سوال کر دیا کر اور پاہی جان اچھر دے سورج دوگ دے بے کھے تھے بجھے دی دے بالدے بے کھے اہمینہ ناس مان کر دیا کر کوڑے دیوں پر لے خدا دی قسمیں اللہ دی رحمت نہ ہوئے بندہ بکار ہے اپنے اندر آجنی پیدا کرو ان کے ساری پیدا کرو یا عبادی دوگوڑ دے نا گوڑ پہلے یہ کیا ہے ساری گمراہ دے جب تک میں ہدایت نہ دے دوں میں کو ہدایت منگو تباد رچا کیا ساری پکھے دے میں کوئی روٹی منگو ادا مطلب ہویا اللہ دے نزدیک بھی روٹی تو زیادہ ہدایت اہم ہے تو بتا کیا مہنے جن میں یہ فکر اپنے بچے نے تو یاوی تعلیم نہیں کر رہی ہیں تاکہ اچھی نوکری کریں اچھے منصف دے بیٹھیں موزد ہو جائے ایک تو زیادہ فکر اپنے بچے نے ہدایت دی کریا کر انہوں دین سے کہا اپنے بیٹھیں دا تعلق اللہ مضبوط کر انہوں دے دن کے اللہ کا خوف بٹھا تاکہ گرزو مر جائیں تو تیرا بیٹا ہی پڑھ رہا ہوئے اللہم مغفر لیبی اللہم مغفر لہو انہوں وحافی وافونو تو دنیا تو دور جائے تیرا جنادہ تیرا بیٹا ہی پڑھا رہا ہوئے خدا دی کرس میں کدھی دیکھیا دے کسی ایسے بیٹے رو جیرا اپنے بار دا جنادہ پر آرہے ہوئے تھے جیرا جذبہ اور جذبہ ہوندہ ہے تو تم پتہے امام ساڑھے مقتبیاں دا نمائندہ ہوندہ ہے اللہ دن حزید تیرا اپنے بیٹا یہاں تو جاں کے دعا کر رہی ہوئے تیا کہ اللہم مغفر لہو ورحم وعافی وافونو تیرا بیٹا تیرے وہاں سے آکھے گا مالکہ میرا باپے حیرت انسان اسی اگر زندگی اندر پر کمی رہی تیم آف کر دے تیرے دل دی گرائی تو تیرے تیرا بیٹا دعا کر سکتا ہے کوئی مولوی نہیں کر سکتا میں اگر یہ اگر ہی مولوی انسان ہوندہ ہے جنہ کے دوجہ دے مرندہ غمت تو انہوں ہوندہ ہے انہیں انہوں ہوندہ ہے تیرے 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 انہوں نے غمت زیادہ ہوندہ ہے میں دس میں اچھا رہی ہیں جنہیں فکر اپنے بچیاں دی روٹی دی کرنے نوکڑی دی کرنے اپنے بچیاں دی دلیم دی کرنے دلیاں دی فکر کرنے بیٹا پڑھ جا اپنے پینا دے کھڑا ہو جا یونیورسٹی پڑھ جا کردے بھی پڑھنے چیزیں بھی بھیجنے وان سمنی اندار میں فیسان پے کرنے تیرے 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 بیٹے دی گھوٹی دی تیری ذمہ داری تھوڑی ہے اطایتی ذمہ داری بھوڑی ہے اللہ نے خود لگائی ہے یا عبادی کلکم جائی اللہ من اطعمتوہو فستت امونی اطعموکم میں گلک نہیں چاڑی ہے آمین اندیلہ نے فرمایا میں سمجھنا والدہ امنل اس کو بہتر حسن سلوک نہیں ہو سکتا اب دیکھنے ذرا آمین اندیلہ نے فرمایا من کرا الکرآن من کرا الکرآن وَتَعَلَّمَ وَأَمِنَ بِهِ اُلْبِسَ وَالِدَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجَمْ مِنْ نُورِ اے جے والدین بہترین اسے سلوک فمیہ جیرا بندہ قرآن پرد ہے فِي قرآن پرد ہے قرآن سکھت ہے یعنی سوکھ پڑھیا نہیں سمجھیا ہے انہیں قرآن سمجھیا ہے من کرا الکرآن جیرا قرآن پرد ہے وَأَمِنَ بِهِ آمِنَ لَا نَا نَا فَرْمَایا فِي عَوْتِ عَمَلْ مِنْ كَرْدَائِ بَلَدْ جِوئِ گا اِنُو تَجِرَ مُقَامِنَ نَا عُمِنْ لَئِي اُلْبِسَ وَالِدَا هُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجَمْ مِنْ نُورِ اللہ اِنُو ایسا تَاج پہنائے گا یَخْبِتُهُمُ النَّبِيُّونا وَشُحَدَائِ اِذَوْا پَرْ نَبِي وِیرَسْتَ كَرْنگِ شُحَدَا وِیرَسْتَ كَرْنگِ اپنے والدین نے کی کرنے ہوتے قرآن پر قرآن اپنا تعلق مضبود کر اللہ دیرے والدین نُو قیامت نُور تَاج پہنائے گا دیکھیں یہ اپنے بچیاں دیں حدایت دیں فکر کریں روٹی تو زیادہ حدایت دیں آمِن مِلَا لے فرمایا اے میرے عبندیوں اللہ کے اندائے میرے عبندیوں قُلُّکُم آرِم اِلَّا مَلْكَ سَوْتُو فَسْتَقْسُونِ اَقْسِكُمْ اے نَسَمْجِعَا کر مِنَكُو سُوْتَ ہے یَنِ رَبْ قُلَو مَنْگَنْدِ کیلی لوڑے نَا 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 اللہ کے اندائے میرے عبندیوں تُسھی سارے بے لباس دے جب تک اللہ تو انہوں لباس نہ پہنا دے لباس بھی میرے قلو مگیا کر آمِن مِلَا لے فرمایا تھی میرے سیاں بھی اگر جتی دات سنا بھی لڑے جائیں اور اللہ کے لوہ ہی منگیا کر ہر چیز کسے چیز سے ساڑھا کوئی اختیار نہیں اللہ دی قسمیں ساڑھا اپنیاں سامتے بھی اختیار نہیں کوئی پتہ ہے ایک ساتھ چلی دو بھی چلے کے نہ چلے تکبر کا دے آکڑ کا دیئے چدرہ حد کا دیئے عبرو کا دیئے کھا دکھا رہی ہے کسی دے مان کر دیئے کرو چل کے اگر تو کمتے پہنچ رہی ہے اے بھی چلن دی طاقت بھی اللہ نے عطا گی تھی میں نے ایک بھی جاریاں ساڑھا کر دی تھی تے بس سے بیٹھے ہو تے گفتو شروع ہو گئی ایک بندہ کے انہیں لگا اے درائیور جو چاہے سو کر سکتا ہے چاہے سو پچھا دے چاہے جاں کتے مار چھڑ دے چاہے دے پا ہمیں اتھی رخواہ لے جو مرضی کر لے جو چاہے سو کر سکتا ہے میں کیا یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اندر درائیور مار بریک وہ نے کہا میں دس نچوں کہ بریک مار سکتا ہے اور میں کیا یہ اللہ نانا چاہتے ایک بریک مارندی بھی طاقت کھو دے گا اندیکھتے نہیں اسی اپنی آگ کھانا لیکیتا ہے میں ایک بڑی جاریاں سا سیال گورجمہ پر مباسیتے ہیں ساری گردی اندر جاندے جاندے ہم یہ ایک بیٹی ہے ناروزہ باپ ہے اچھا نہیں کہ باپ دی گردی جی تمہیں ایک خراب ہے اٹھ ہی رہتھو جو گج لکھیا وچ نصیب سادے اوہو تو لینہ اوہو میں لینہ تیریاں میریاں آکرہ کے سکارہ تو میٹے پینا میں میٹے پینا آیا سدہ تے بکلا مار ٹڑنا نہ اتھے تو رہنا نہ میرے نا تیرا میرا موسا فڑا کی چڑھرا نہ اتھے تو رہنا نہ میرے نا موسیقی 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 اللہ کینڈا ہے ایلی باس بھی بنون دی ترے اندر تاکت نہیں روٹی بھی کھان دی ترے اندر تاکت نہیں تو بھی بیکھیا ہوئے گا کھانا کر اندر موجود ہیں میکن انسان بیمار ہو جاند ہے کھانا کھان دی تاکر چھین لیں دے حس بہ دالندہ رہے دکٹر گندے کو جھلا نہیں سکتے ہیں یا عبادی سارے پکھیں روٹی اللہ کلو م frase سارے گمھرا جم Mongo اللہ کلو م거든요 سارے بے لباس جائے اللہ کلو لباس مGGRM یا عبادین انہکم انہکم تو ختیونali موسیقی 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 اکڑینا اپنے گناہ سے شیطان منلو اکڑینا تینا یہ سمجھ میں پھر یہ مطقی پریدگار اللہ شکر ادا کر جنہیں تیرے ترہائی سے گناہ میں دے پردے پاک رکھے ہیں یہ میں محسن بنائی ہے تی میڑے یا بندیا توسی دنڈاز گناہ کر دے رن دے دے وآنالفیر الزنوب جمعیہ تینا توڑیاں گناہ میں نمات کر دا رنہ میکو گناہ میں دے مافی مانگ دے ریا کرو کوئی تکبر نہیں نماز دا کوئی تکبر نہیں حاج دا کوئی تکبر نہیں سردی توپی دا کوئی تکبر نہیں داڑی دا شوار تکھنے توپر دا حادی دا سبیدہ کوئی تکبر نہیں تحجدے کیام دا کوئی تکبر نہیں حاج دا حاجی کہلوالی ہے نماز پالی تے نمازی کہلوالی ہے خرج کرلی تے سخی کہلوالی ہے نہیں 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 اپنے آپ انو اومی اللہ دا بندہ بنا کے کوئی تقبر نہیں عبادت دا کوئی تقبر نہیں مالتا کوئی تقبر نہیں منصبتا کوئی تقبر نہیں اگر میں نوٹی کھا رہی ہیں اللہ کھلا رہے آئے پانی پی رہی ہیں اللہ پہلا رہے آئے کروں بار جا رہی ہیں اللہ نے جا رہے آئے طاقت نہیں میرے اندر اگر اللہ طاقت نہ دے میں لباس پہنے ہیں اللہ پہنا رہے آئے اگر میں اپنے کون موبائل استعمال کر رہی ہیں اللہ میں نو دیکھ رہے آئے سرحائی اندر اللہ سے کھڑے آئے کیوے زندگی مزار نہیں ہے او سی کا ان تستہی من اللہ کما تستہی رجل انکون کا صالح اللہ دا انک حیاء ضرور کریا کر جنہ تو اپنے کسے بھدرگ دا حیاء کر دینا ہے کم مجھے دنہ کے حیاء کرو سارے جہان تو چھپ جہان دائیں اے قرآن جی قرآن اللہ ان دینے والی من خوافہ مقام ربی جنتان سارے جہان تو چھپ گئے آئیں ان گناہ کرنے لگ گئے ادھے دن سے خیال آیا یار تم اپنے رشتے دارہ تو چھپ گئے آئیں عزیزوں کارب تو چھپ گئے آئیں مالے دارہ تو چھپ گئے آئیں ساریہ پہ چھپ گئے آئیں تھی اللہ کہ لو نہیں چھپ گئے آئیں اگر کیا مردہ دن ہوئے گا اللہ کیا میریا بندیا اے تمہائی اندر جو تُو کرداری ہے تُو تے میرا بھی حیاء نہیں گیتا اللہ دے سامنے کھڑا ہونے اللہ نو کی میں جواب دماؤں گا آمینہ دلاغ دے قرآن ناظر ہو رہی ہے میرے پیغمبر اللہ دے خوبے دل اندر بس گئے تمہائی بھی ہے موقع بھی ہے طاقت بھی ہے غلبہ بھی ہے ان سے نہ کر سکتا ہے لیکنے دل اندر اللہ دا خوب آگئی ہے یا اللہ بھی محبت آگئی ہے انہیں گناہ چھڑی آئے اللہ انہوں کیامت میں جو جنتاں عطا کرے گا کنیے جنتاں دی دعا کو اللہ سانو انہ چھو بنائے آمینہ کرو بار کر دیاں معاملات کر دیاں لیندین کر دیاں رشتے داریاں کر دیاں ہر چیز اندر اللہ کا خوب دل اندر بساؤ اور سوچیا کر مرزبان تو جو بول رہی ہے نا لکھیا جا رہی ہے اکھاں تو جو بیک رہی ہے نا لکھیا جا رہی ہے تیرے کندریاتے بیٹھے نے دو بندے خدا نوٹ کر دینے تیری او ایک ایک ادا جنہیں چاہے تو بندیاں ان دیری لکھا کیا مدر ہوئے گا اللہ کھے گا اکڑا کتابک کفا بی نفس کل یوم علی کا حسیبہ اے میرے بندیاں اپنا عمال نامہ پڑھ لے اے پڑے گا چھوٹا گنا کیتا سی او بھی لکھیا ہے بڑا کیتا سی او بھی لکھیا ہے کسے نو چوٹ بولیا سی او بھی لکھیا ہے اپنی ترہائیو نا پاک کیتا ہے اپنی ترہائیو نا پاک کیتا ہے او بھی لکھیا ہے کفا بی نفس کل یوم علی کا حسیبہ اکھے گا اللہ میں نہیں مندہ اے تیزمہ صاحب تیرا یہ میں نہیں مندہ اللہ آکھے گا اے ساڑے کرام کاتبین نے لکھیا ہے تو کیوں نہیں مندہ اکھے گا اللہ اے کرام کاتبین تیرے نم اے تیرے حق اندر دوائی دے لگے میں نہیں مندہ آج بھی سمجھ رہے ہیں اللہ نعوذ باللہ ظلم کر رہے آئے آکھے گا اللہ میں نہیں مندہ اللہ آکھے گا تیرے خلاف لوئے میں خون بھی گواہ ہے آکھے گا اللہ میں پھر میں نہیں مندہ یوم اے دیر تو حدیث واخبار اے زمین بول کے دسے گی اللہ نے میری جگہ تے فلان گناہ کی تائیں فلان مقامتے فلان گناہ کی تائیں جتے بھی گناہ کر دا رہے ہیں ان زمین تیرے خلاف گواہ پھن رہی ہے اللہ کے دربارندے ان زمین تیرے خلاف گواہی دے رہی ہے اللہ یہ دکان میرے اپسیر انہیں فلانو تو کھا دیتا ہے یہ دکان میرے اپسیر فلان جیاں کھا دیتا ہے ان زمینو یہ دیکھ یوم اے دل تو حدش mooi اچبار اے زمینویں ساریاں خبرہ بیان کر رہی ہے میری آمال اور تیرے آمال زمین بھی گواہی دے رہی ہے انہیں پھر آکھے گا اللہ میں نمی نہیں ماندہ زمین بھی تیری ہے اللہ آکھے گا تو کیوے مندے گا آکھے گا اللہ منہ گاتا اوہ بے کوئی میرا تو میرے اقلاب دوا بن جائے اللہ فرموندینے اللہ افوائیہم وَتُو کنمونہ آئی دیم وَتَشِحَدُ اَرْجُلُوم دِمَا کَانُو يَكْسِبُون کہا زمان بند ہو جائے گی کہا ہاتھ بولنگے کہاہ کانے بولنگے کہاہ پیار بولنگے اللہ مِنہ فُلا بُنا بیتی ہے اکھاں بولنگی ہے اللہ مِنہ فُلا بے ہیائی رکھی گئے پیار بولنگے اللہ مِنہ چل کے فُلا بے ہیائی رکھی گئے فلا تیری بغاو پر چل کے گئے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَخْوَاهِهِم وَتُوْ قَلْنِ مُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْحَدُ عَرْجُلُمْ بِمَا کَانُوْ يَقْسِبُونَ اس وقت پائی جان اللہ دی ہر نعمت نو اللہ دی مرضی جے مطابق استعمال کرو جو انہیں سید دیتی نا اگر انہیں مال دیتا ہے نا اگر انہیں غریم جان اگر انہیں شورت اقدار منصب چن رہا دیتی نا اگر انہیں غریم جان اللہ دی مرضی جے مطابق انہیں استعمال کر اللہ دا بندہ بن جا خدا نہ بن خدا نہ بن خندہ کی یہ عزیانی عزی اللہ دی مولدنو تاکر سمجھ لینے اللہ دی مولدنو اشتیار سمجھ لینے اللہ دی مولدنو تاکر سمجھ لینے امان دائیں مندسو کیا ساڑکل فڑیون تو زیادہ مضبوط اقتدار آگیا بولو بولو آئے کیا ساڑکل کارون تو زیادہ خدا نہیں آ چکے نہیں کیسا جی کوئی ممروط تو زیادہ سخت مضبوط اقتدار آگیا ہے تیفہے دیکھ لو اللہ نے کارون و تکبر بھی پا رہا کیوں انہیں اسنگی ہے مال میری میند ہے اے میرا حق ہے اللہ نے زمین اندر دنسا چڑیا کیا متر زمین اندر دنسا جائے گا فڑیون نے مال دے تکبر اندر خدا بن گیا جلم کیتے زیادہ کیتے حاکمارے غصر کیتے اللہ فرموان دینے اسی انہوں سمندر دیندے گھر کر چھڑیا تین منود ہے سمجھتا سی بڑی طاقت ہے میں خدا آمان بڑی پاور ہے تین اللہ اندر نے اسے صرف ایک مچھل چلا آیا ناکجوں او گیا دماغ سے صرف ایک مچھل فیر دیو یا صرف تے جتیاں مار دے سن تے مچھل بیئی انڈا سی جتیاں مار دے والا ہار دا سی تے مچھل فیر ہی لنگ بینڈا سی انہیں دو بندے مقدر کیتے جنہیں اس مچھل دی وجہ تو اے دے صرف تے جتیاں مار دے سن اللہ نے اے دے ہی ملازمہ غلامہ دے سن نے انہوں زلیر کروا کے جتیاں کو آکے انہوں زنیا تو اس سے کیتے اس وقت میں پھر کہا رہی ہیں اللہ نے جتیاں مار نو اپنی طاقت نہ سمجھے اللہ نے جتیاں اپنی طاقت نہ سمجھے اللہ نے جتیاں مولد نو اپنی طاقت نہ سمجھے ایک وقت ہوں دے فیر اللہ دس شرد ہے فیر انسان کہن دے ربی احالن میرا ابنے منہ چنگی نہیں گیتی بڑا ظلم گیت ہے قرآن کہن دے حقیقت یہ تو یتیم دی عرضت نہیں نہ کرے گا احسدام نہیں کرے گا یہ پکھروں کھانے نہ کھلائے گا پیاسے لو پانی نہ پھلائے گا اپنے مال نہ انہیں محبت کرے گا دبا دبا کے رکھے گا سمجھ سمجھ کے رکھے گا زمینہ اندر دفنا دفنا کے رکھے گا اپنے ارسدام نہ خیال نہیں کرے گا پہن پڑا ہمانا لیات نہیں کرے گا پھر اے ہوئے گا اللہ نے ظلیل کرے گا اسوا کرے گا پھر اے ہوئے سمجھ دی کہ میرے اعمال دی باروں میں تے معاملہ ہوئے ہیں اللہ کو دعا ہے اللہ فانو سارے انہوں اپنی اصلا کرنے دفیق دا فرمائے اقول کو لہذا والحمدللہ رب العالمين